بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیلئے اچھے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے آج جمعہ تلویدہ ہے یعنی یہ رمضان مبارک کا آخر جمعہ ہے ابھی میں جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے کے لئے آج بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے رمضان مبارک کے ختم ہونے کا دکھ سا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے اتنا پیارا مہینہ جس کے لئے ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں اور اس مہینے میں اتنا شوق اتنا جذبہ بڑھ جاتا ہے عبادت کرنے کا اور مزات ہے تو وہ مہینہ جو نہ ختم ہونے والا ہے تو ہر طرف سے دردہ سلام کی آوازیں آ رہی ہیں مسجدوں سے اور ایک جو الویدائی نظم پڑھی جاتی ہے الویدہ الویدہ ماہ رمضان ہر طرف سے وہ جو حالہ سننے کو مل رہی ہے ایک بڑا ایک ایموشنل سا اور بڑا ایک ناقابل بیان قسم کا ایک ماحول بنہا ہوا پورے شہر میں تو میں بھی جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج جمعہ تلویدہ کی جو ہمیں کتنے رونک ہیں ملکہ نمی 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 ن سردہ ماہِ انجا نیکیاں کچھ نہ ہوں کر سکے ہیں 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 اتنا ماشاءاللہ راشتہ مسجد میں اتنا زیادہ راشتہ ہے ایک تو اندر والا جو پورا حال تھا وہ بھرا ہوا اس کے بعد والا جو برامدہ تھا وہ بھرا ہوا اس کے بعد جو پیچھے سین تھا وہ بھرا ہوا اور سین کے پیچھے جو جگہ تھی وہ تھوڑی سے جگہ وقتی طور پر جہاں پر دھوپ وغیرہ تھی ابھی لوگ نہیں پڑھ رہے تھے تو لیکن جب جماعت کھڑی ہوئی تو پھر ساری جو نہ ماشاءاللہ کچھا کھا چھوڑ گئے جتنے سٹوڈنٹس کے روم تھے اے جہاں پہ جو نہ سٹوڈنٹس اسٹے کرتے ہیں وہ سب کے سب روم ماشاءاللہ بھرے ہوئے اور بڑا مزہ ہے یار مسجد میں بہت جو نہ اچھا لگا بہت یار اچھا لگا مسجد جا کے تو یار ویسے کاش ہے اس طرح ہماری جو مساجد ہیں وہ رمضان مبارک کے بعد بھی اس طرح کھچا کھچ بھری رہے تو یار کیا ہی بات ہے تو لیکن یہ ہے کہ یار ہم لوگ جو ہے نا یہ موشمی قسم کے نمازی بن چکے ہیں تو رمضان مبارک میں جس طرح سے نکلتے ہیں یار رمضان کے بعد بھی اگر اس طرح کی روٹین رہے تو پھر زندگی کا مزہ ہے اور ویسے بھی اگر ہمیں زندگی میں اپنے رمضان مبارک نصیب ہوتا ہے اور اس سے ہماری زندگی میں اگر کوئی پوزیٹیو چینج نہیں آتی ہے تو پھر اس رمضان کا ہمیں کو فائدہ نہیں ہے تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا رمضان مبارک جو ہے یہ اینڈ ہونے والا ہے بس ایک دو روزے رہ گئے ہیں اس کے بعد زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک پل کا بھی تو نہیں پتا ہے یار تو اس رمضان مبارک کے بعد ہماری زندگی میں ایک بڑی زبردست قسم کے ایک پوزیٹیو چینج آنی چاہیے اور وہ ہمیں لانی چاہیے اپنے اندر تو انشاءاللہ ہم وہ جانا چینجز لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ تو آپ لوگ جو انہا تحیہ کریں کہ ہم جو ہے بڑی پوزیٹیو چینجز اپنی لائف میں لے کے آئیں گے اس رمضان مبارک کے بعد اور انشاءاللہ بھرپور زندگی جائیں گے تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد ہاں یا چینج کو سبسکرائب کر دو یار فری میں ہے کون سے پیسے لگنے اللہ حافظ